آج میں آپ کے ساتھ افتار سپیشل چائنیز سپرنگ رول کے ریسیپی شیئر کروں گی تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو انگریڈن بتا دیتے ہو اس کے لئے ہم نے کچھ فیجیز لے لیے سب سے پہلے میں نے چکن کو شریڈ کر کے لے لیا بوائل کر کے اس کے بعد میں نے کیپسی کم کیرٹ لیٹیوس انین اور کچھ کارلک کلوس چیز بلوک سالٹ گرین چلی ساوس بلیک پیپر وینیکر اور زیرہ پوٹر لے لیا ہے اب ہم نے اس کی سٹفنگ ریڈنگ کرنے تو سب سے پہلے ہم اپنا پین لے لیں گے پین میں ہم بٹر ایٹ کریں گے بٹر کے بعد ہم نے گارلک کو چاپ کر کے ایٹ کر دیا ہے ہم اپنی یہ جو ساری سٹفنگ بنا ہے اس سے ہم ٹرائے کریں بٹر کے اندر ہی بنا ہے تو اس کا بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے پھر گارلک کے بعد ہم نے انین ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی سارے ہمارے ویچی سیٹ کر دینا ہے سب کو جس ساٹے کرنا ہے ہم نے اوورکوک نہیں کرنا ہے اوورکوک کریں گے تو ویچیٹیبل کا جو فلیور رہتا ہے وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے پھر ساتھ ہی ہم نے کچھ گرین چلی چاپٹ کر کے ایٹ کر دیا ہے گرین چلی پیسٹ ایٹ کر دیا ہے آپ اس سے اپنے ٹیس رکارڈنگ ایٹ کر لے سب کچھ ہی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے اپنے پاورڈر مسالے ایٹ کرنے ہیں میں نے زیرہ پاورڈر، سالٹ، بلیک پیپر پاورڈر گرین چلی ساوس، وینیگر، سویا ساوس ایٹ کر لیا ہے اب سب اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے اپنے شریڈڈڈ بوائل چکن ایٹ کرنی ہے چکن کو میں نے جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ بوائل کیا تھا بہت ہی کم وارٹر لے کے تاکہ اس میں جنجر گارلک کا فلیور رہ جائے جو اسے شریڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چیز کو شریڈ کر کے ایٹ کر دینا ہے اور ساری سٹفنگ کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے جب تک ہمارے چیز میلٹ ہو جائے اس کے اندر اب ہم نے اسے سپرنگ رول بنانا سٹارٹ کرنا ہے یہ سکوائر سپرنگ رول کی شیٹ ہے جو ہم نے مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی سٹفنگ کو ایک کورنر پر سیٹ کرنا ہے اس طریقے سے اٹھا کر اسے رول کرنا ہے اور اس کے تری سائٹ پہ ہم نے یہ میدے کی سلری بنائی ہے یہ گلو کا کام کریں گا اسے اپلائی کرنا ہے پہلے ہم نے لیف سائٹ کے پارٹ کو کیا پھر رائٹ سائٹ کے پارٹ کو اوپر لیں گے اور اسے ایک اور رول دیں گے ون مور رول دیکھیں ہمارا سپرنگ رول ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اسی طریقے سے سارے سٹفنگ کے رول بنائے کے ریڈی کرنے ہیں اور ہم نے اسے لیف فرائ کرنا ہے اگر مگرم سرف کرنا ہے آپ اس اپنے افطار میں ضرور رائے کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ چاہے تو اس میں تھوڑے سے باول نوڈلز بھی اٹھ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک چائنیس سپرنگ رول ہے ارے واہ